تو ہم لوگ پچھلے کلاس میں لویس ایسیڈ اور بیس کے کنسیپٹ کو کور کر رہے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کے بہت ساری اپلیکیشن کرا دیئے تھے کہ ویسے ایلیمنٹ سے جن کے ایسے کمپلیس جن کے سنٹرل ایٹم میں چھے سے کم الیکٹرون ہو تب کیسے لویس ایسٹکچر کا ریپر پرزنٹیشن کرتے ہیں یا جس میں چھے سے زیادہ ہو تو اسے کیسے کرتے ہیں جس کے ویکنٹی اور بیٹل ہو تو اس کا پرزنٹیشن کیسے کرتے ہیں ان سارے کنسیپٹ کو ہم لوگ پیچھلے کلاس میں کبر کر چکے تھے اگر آپ نئے ہوں تو آپ اس کے پلیلسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ویسے سیکنڈ ڈیر انورگینک کیمسٹری کا پورا ایک پلیلسٹ بنایا گیا ہے تو اس میں آپ کو اس کے پورے لیکچر جو ہے باقی کے جو پیچھے کے پانچ پارٹ ہے وہ مل جائیں گے چھے پارٹ ہے ساری ساتھوہ پارٹ ہوگا آج ہم لوگ جو سیکھنے چل رہے ہیں تو اس کا آج جو چپٹر کا جو ایسیڈ بیس چپٹر ہے اس کا آخری پورشن ہم لوگ آج کبر کریں گے ٹھیک ہے اور اس آخری پورشن کا کبر کرتے کرتے یہ پوری یو نیٹ زہگی آپ کی ختم ہو جائے گی ٹھیک آج ہم لوگ سیکھنے چل رہے ہیں لویس کی کنسیپٹ سیکھیں گے تم اس میں ہم لوگ سب سے پہلا سیکھیں گے کلاسیفیکیm سیکھنے پریشنے پر چکے ہیں آج ہم لوگ سیکھیں گے کلاسیفیکیm of لویس بیس لویس بیس لویس بیس کو جندلی ہم تین بھاگوں میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں پہلا پارٹ ہوتا ہے کہ molecules of whose central atom has more or one or more unseared electron molecules ڈالو molecules whose central atom central atom has one or more than one yeah more unseared electron electron pair unseared electron pair یا lone pair of electron آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا جب basic جب ہم نے پڑھ رہے تھے تو وہاں پڑھے تھے کہ molecule switch of central atom having at least outermost having six electron اس میں ہم نے کہا تھا کہ جس کے مطلب outermost میں 6 electron ہوگا تو جو 6 electron ہوگا مطلب کہ اس کے ایک unpaired electron مطلب کہ اس کے outermost میں دو electron کھالی تھا تو کیا کرتا تھا کہ دوسرے element سے اپنا ایک lone pair دیتا تھا مطلب lone pair دینا یا electron pair دیتا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا مثلا bh3 تھا ٹھیک ہے جب ہم لوگ پچھلے class میں سکھے تھے یہ bh3 تھا اگر آپ bh3 کو دیکھیں گے اور nh3 تھا nh3 پہ یہاں پہ اس کے پاس at least ایک جو ہے ان seared electron ہے ایک one pair کیا ہے یہاں پہ دیکھیں گیا one pair unseared electron ہے اب یہ one pair unseared electron کیا کرتا تھا اس کو electron دیتا تھا انہیں کہا تھا کہ 6 electron है total 2 4 اور 6 اب اس کو کیا کرتا ہے کہ one pair of electron دیتا ہے تو وہ ہی کہ رہا کہ ماللکول سوھی of central item one or more unseared electron دیکھیں یہاں پارٹیسیپیٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک تو اس کو ہم لوگ کرتے ہیں کیا چیز یہ اترہ کہ لویس بیس ہو تا ہے کیوں لیکھو example میں لیکھو group 15 example lیکھو group 15 lیکھو ns3 ph3 as s3 etc c group 16 lیکھو group 16 lیکھو group 16 lیکھو h to o group 16 lیکھو h to o h to s etc group 16 lیکھو group 16 lیکھو group 17 h l acl etc c l l phatic ameer men l l l l l phatic ameer m l l l l ають دلستی خٹے کے مہن میں لیکھئے رنh2 ر2 nha r3n فروبی کریں لیس فروبی کریں لیس ن curiosicس اس لیکن کے مالقلس میں لیکن دلگائیں یا اسی لیکن سیکنڈ میں لیکنو نیگٹیو آئین نیگٹیو آئین نیگٹیو آئین لیکھیں آل موست آل نیگٹیو آئین آل موست آل نیگٹیو آئین آل موست آل نیگٹیو آئین ایک جامپر لیکھیں کیسے جیسے مال لیے کہ آپ کو س آئین ایف پھور ہے س آئین ایف پھور جب یہاں پہ 2 ایف مائنس آئین جب اس پر اٹیک کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہاں سے 2 مائنس آئین بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دو فلورائیڈ آئر پر ملتا ہے نا یہ ایجکٹ کوارڈینیٹ بونڈ کے ساتھ اٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کوارڈینیٹ بونڈ کے ساتھ آئکر یہاں پر کیا ہوتا ہے اٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر کوارڈینیٹ بونڈ بنتا ہے یعنی کہ یہ نرمال ہوتا ہے آپ کا اڈٹ ٹھیک ہے لازت ٹھیک ہے kişi moleکولز کنٹینی permanently carbon carbon double bonded molecules containing carbon carbon double bonded molecules containing carbon 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 double bonded like it in a number of complex compound of number of complex compound of ethylene ethylene with silver platinum and rubidium RH the metal atom are bond the metal atoms are bond not to be a single carbon atom but to be pi bonded means double bonded double bonded pi bond directly कहा कि these elements के साथ carbon attached होता है तो direct क्या करता है double bonded carbon इसके साथ ethylene attached होता है यसे मैं आप पढ़ते होंगे ना RH ethylene का whole twice तो यहाँ पर क्या होता है double bond ethylene जहाँ जहाँ आपको ethylene दिखाई देगा ना वो क्या है आपका carbon carbon double bond direct आकर यहाँ पर attached होता है ठीक है चलिए आपने चलिकी application of Lewis concept application of Lewis concept when I look at the Lewis approach the Lewis approach describe an acid-based behavior describe an acid-based behavior as independent independent of the independent of the presence or absence of presence or absence of any particular element any particular element groups or I am group or I am second point बली के it does not involve the it does not involve the presence or absence of solvent it does not involve the present or absence present or absence of solvent in acid-based behavior in acid-based behavior this makes the Lewis definition highly advantaged and highly advantaged and widely applicable widely applicable next next it can explain the it can explain the sorry it can explain between acid and basic oxide acid and basic oxide for example combination between calcium oxide and so 3 combination between calcium oxide and sulfur tri oxide àप अगर देखेंगे calcium 2 plus 2 minus جب یہ SO3 کے ساتھ ملتا ہے ملتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ اس کے پاس پرتک minus charge ہوگا تو سب کے اوپر کیا ہو جائے minus 2 charge یہ ملکر take me that SO3 کے ساتھ پہلے ملالو اب پھر کیا کرو complex بنالو یہ اس کے ساتھ ہم ملے گا تو کیا بنے گا calcium 2 plus یہ 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 سے structure کا نہیں ملے گا ٹھیک ہے اب لیکھیں limitation of Lewis concept limitation of Lewis concept کیا ہے اس کا drawback limitation of Lewis concept لیکھیں it does not give us any information it does not give us any application sorry any information any information of acid or base strength of acid or base strength acid or base strength next point 20 k it does not tell us tell us whether salt formation is related to related to acid base behavior or not or not third point normal acid base reaction are normal acid base reaction are fast but complex formation is but complex formation in term of donor acceptor bond donor acceptor bond formation is a formation is a slow slow process slow process next it is very general and very general and includes formation of nickel carbonate Ni CO3 nickel carbonate co3 carbonate nickel and di benzeal benzeal chromium CRC6 H6 couple twice as lewis acid lewis acid base reaction however bonding in their compound this compound more complex and beyond the beyond the scope of lewis concept Lewis concept جو nickel carbonate and ICO whole 4 not CO3 is limited limitation what it does not give us the information scale of acid base strength it does not tell whether the formation related to the acid base behavior or not it is not not that the behavior is basic strength and that the acid is strong or moderate or strong base in their information to normal acid complex complex in term of formation لویس کنسپ یا لویس تھیوری آپ دونوں میں کنسپ تھیوری آپ سبجھے تھیوری ہم تینوں بیسک ڈیفرینس کیا ہے ہم کہہ دیتے ہیں پہلا پوائنٹ میں لکھیں اس میں لیکھیں ہے an acid is a substance an acid is a substance which 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 furnaces f-u-r-n-i-s-e-s furnaces مطلب donate کرنا یا accept کرنا جو process producing hydrogen ion in aqueous solution hydrogen ion in aqueous solution اس میں لیکھیں an acid is a substance which can act as a proton donor which can act as a proton donor لیکھو an acid is a substance لویس میں an acid is a substance which can act as which can act as electron pair acceptor electron pair electron pair acceptor ٹھیکھیں دوسرے میں لیکھیں a base is a substance a base is a substance which furnaces which can give furnaces which can act as a proton acceptor yis mele ki a base is a substance yis mele ki a base is a substance which can act as a proton acceptor h plus ion acceptor proton acceptor proton acceptor اس ملے کیے a base is a substance a base is a substance which can act as a which can act as a electron pair act as a electron pair electron pair electron pair donor third point it is applicable in it is applicable in aqueous medium applicable in aqueous medium it is applicable in any solvent it is applicable in any solvent it is applicable in any solvent it is applicable in it is applicable in any solvent any solvent luis 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 and roston four point acid based reaction acid based reaction involved in the combination of acid based reaction involved the combination of H plus ion bracket mellico from acid H plus ion bracket mellico from acid and OH minus ion and OH minus ion from base from base from base prostrate mellico acid based reaction involved in acid based reaction acid based reactions involve involve the in the transfer of proton from acid to base from acid to base first first luis acid based reaction involve the formation involve the formation or or coordinate bond between coordinate bond between acid and base acid and base this the it can explain the relative strength relative strength relative strength of accident base نسمل ایک ہے ایک کسیت دیوارہ it can also explain the relative strength of accident base it can also explain the relative strength of accident base اور blue اس میں لکھو it cannot explain the relative strength of it cannot explain the relative strength of accident base accident base ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ کا یہ chapter جو ہے ختم ہو گیا اب چلیے ایک دو کوششن ہم لوگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سے اس چپر کو ہم لوگ کا کریں گے سمارک کریں گے کوششن لکھیں explain why nitric acid is a کوششن لکھیں explain why nitric acid is a why nitric acid is a a strong acid in water nitric acid is a strong acid in water in water but behave as a base but behave as a base in sulfuric acid 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 اب دیکھو کوششن یہ ہے کہ جو HNO3 ہوتا ہے nitric acid جو ہوتا ہے وہ جو water کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں پر ایجا strong acid کے روپ میں کام کرتا ہے لیکن جیسے وہ sulfuric acid کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جو base کے طرح کام کرنے لگتا ہے ایسا کیوں ایک جگہ وہ acid ہے اور دوسرے جگہ کیا ہے base کے روپ میں کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے region کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے ہی جب ہم nitric acid کو جب ملاتے ہیں H2O کے ساتھ جب HNO3 جو ہوتا ہے جب یہ H2O کے ساتھ ملتا ہے تو یہاں پر H2O جو ہے H2O کے روپ میں کام کرتا ہے کیسے میں کام کرتا ہے H2O solvent کے روپ میں کام کرتا ہے اور جب solvent کے روپ میں کام کرے گا تو یہاں سے کیا ہوگا کہ اس کے پر proton دینے کے تینڈن سے جادہ ہوگی یہاں سے H پلس اور NO3 مائنس کے روپ میں کام کرے گا یہ H اس کے ساتھ جائے گا تو کیا کرے گا یہاں سے آپ کو کیا بناے گا یہ H2O پہلے تو ہائیڈونیام آئین کا فورمیشن کرے گا اور یہاں سے NO3 نائٹریٹ آئین بنے گا تو یہاں پہ تو کیا کرے گا acid کے روپ میں کام کرے گا لیکن جب یہی process ٹھیک ہے جب sulfuric acid کے روپ میں جب آتا ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ HNO3 جب H2SO4 کے ساتھ ملتا ہے تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کے پر بھی H اور ان کے پر بھی H پلس دینے کے تینڈنسی ہوتی ہے لیکن یہاں پر oxide جو ہوتا ہے وہ highly applicable ہو جاتا ہے کیونکہ ہمرا application پڑھا رہے تو آپ ہم نے کہا تھا جو protonated oxygen ہوتے ہیں وہ decidable factor ہوتے ہے کون اپنا H plus iron donate کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ دونوں کا structure کو دیکھو گے تو یہاں پہ آپ پہلے structure دیکھنا پڑے گا کون sa applicable molecule سے اور کس کے پاس زیادہ ہے ہمارے پاس donate کرنے کی tendency ٹھیک ہے تو یہاں سے جب آپ مالک کو donate کرنے کی بات آئے گی تو یہاں سے کیا ہوتا ہے ہی plus اور H SO4 minus کیونکہ اس کے پاس highly H plus iron ہوتا ہے اس کے پاس donate کرنے ہائلی رہتی ہے یہ اب یہاں پہ کیا کرے گا یہ اپنا H plus iron کو donate کرے گا جب یہ H plus iron donate کرے گا تو یہاں پہ 3H2O کو donate کیا تو یہ acid کے روپ میں کام کیا تو یہ base کے روپ میں کام کرے گا لیکن یہاں پر sulfuric acid میں H plus iron donate ہوتا ہے یہ کس روپ میں کام کرے گا acid روپ میں کام کرے گا اور یہ base روپ میں کام کرتا ہے یہاں سے کیا بنے گے H2O 3 plus HSO4 minus آئے گا سمجھ میں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کمپلیکس میں جہاں پر H plus iron ادھق ڈیرنے تنڈنسی یہاں پر H2O 4 is solvent گروپ میں کام کرتا ہے لیکن water solvent nitric acid ionize completely to give completely to give to give hydronium iron so it act as act as a strong acid in water solvent but in sulfuric acid so اس کے بعد اس لیکن 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 nitric acid give HSO4 minus and H2NO3 plus 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 which I behave like strong base okay okay युत ओ इस तरह से एक-दू कॉश्शों और रहिए اے لیکنی بسافت کیا سکتا ہے علیکہ جس بہتا ہے سٹنگ ایسا صالبان سیمکون سیمک نسپ کام کرے گا سٹنگ بہتا ہے سیانا Chris 3 C double OH جب امونیا کے ساتھ ملتا ہے یہاں پر جس سولویٹ کا روپے کام کرے گا یہاں سے ٹوٹے گا CS3 C double O minus اور H کیا پلس یہاں سے plus ملے گا تو کیا بنے گا اس کو CS3 C double O minus اور NH4 plus تو یہ کیا کرے گا یہ اپنا H plus iron دے رہا ہے تو یہ جب H plus iron دے گا تو ایسی روپے کا کرے گا یہ acid کا روپے کام کرے گا اور ڈیس پلس آئے لے رہا ہے تو یہ بیس کے روپے کام کرے گا that's all ठीक है अब बहुत आसान कुस्चन है नेच्ट लिखो explain why why HNO3 is stronger than HNO2 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 अब इसके पीछे दो रिजन दे सकते हो पहले चीज की अगर आप आप स्टेक्चर बनाओगे तो यहां से OH double bond और यह oxygen और यहां पर एक यहां से आपका एक double bond यहां से आपका OH तो एक चीज तो और भी कर सकते हो कि यहां पर जो oxygen जो है इनके पस क्या है कि protonated oxygen के संख्या जादा है इसलिए यह stronger होता है पहला concept दे सकते हैं दूसरा concept आप इसके चार्ज भी दे सकते हैं करते conjugate base HNO2 का जो होता है जो आपका HNO2 का अगर conjugate base होगा तो H प्लस और NO2 माइनस होगा और HNO3 का जो होगा वह H प्लस 2H प्लस और NO3 2 माइनस होगा तो जिस पर जितना चार्ज बढ़ता है उसकी acidic strength और ज़्यादा बढ़ती है आपने इहों कर से ठोलों सीख है तो लिखो the conjugate base of HNO2 is NO2 minus while the conjugate base of HNO3 is at NO3 2 minus ठीगे चल्ड़े अब इसके बाद निचलिको the minus 1 charge is a sphere over 2 oxygen atom over as well over एक मुट 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 कुछ गरत लिख रहे हैं एक मुट जब HNO3 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा हीआप अज्पलस और NO3 minus तो यहां पर एक निगेटीब चार्ज दो अक्सिजन पर और यहां पर एक निगेटीब चार्ज तीन अक्सिजन पर एपिर ओगा तो लिखो ایسپریڈ اوہر تھری اوکسیجن ایٹم ہنس ہائیر چارج ڈس لوکیشن آف ہائیر چارج ڈس لوکیشن آف اس میں دو ہی ہے یہاں پہ تین ہیں تو نگیٹیو چارج میں اس کی بینو زیادہ ہائیر ہو جائے گا ہائیر چارج ڈس لوکیشن آف ڈس لوکیشن آف ڈس لوکیشن آف میک سی ڈس 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 م 여러분들 ڈس ڈس since a stronger acid is a weaker conjugate base weaker conjugate base therefore HNO3 is a stronger than HNO2 क्या लिखे इवकर conjugate base than आप क्या लिख्या होंगे फिर से समझी है this location of HNO2 minus to make weaker conjugate base than HNO2 minus weaker conjugate base than HNO2 minus and since the strong acid weaker conjugate base therefore therefore HNO3 is a strong acid than HNO2 समझो कहानी क्या है जितना चीज हम लिखे न उसको हम बले short पर समझाते हैं जब HNO3 और HNO2 को तोड़ोगो तो H plus और HNO3 minus यहाँ पर HNO3 minus इस पर electronegative जादा है इसके electronegativity क्या है कम है ठीके इस पर दो oxygen atom पर सारे electronegative चार जा जा रहे है यहाँ पर 3 oxygen atom पर electronegative चार जा 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 रहे है मतलब यहाँ पर 2 लोग मिलकर ऐसा समझो कहोगे न कैसे ज़्यादा है यहाँ पर 2 लोग मिलकर 1 रूपया करज लिए है तो बताओ करज एक लोग पर कितना पढ़ेगा तो ऐसे स्थिति में उसका conjugate base जो होता है electronegativity जादा है तो जिसका electronegativity जादा होगा उसकी basic property क्या करेगा increase करेगा acidic property क्या करेगा decrease करेगा तो यह highly electronegative है इसलिए इसका conjugate base जो है highly conjugate base है जब यह highly conjugate base होगा तो weak acid होगा यहाँ पर क्या है لور electron negative ہے اور لور electron negative ہوگا تو یہ کیا ہوگا weak conjugate base منائے گا جب weak conjugate base ہوگا تو وہ ایک strong acid کا روح میں کام کرے گا نئی سمجھ میں آیا electronegativity جیتنا جادہ ہوگا اس کی conjugate base جو ہوگا اتنا مجھنود ہوگا electronegativity جیتنا ہوگا electron cloud близ اتنا بڑھے گا conjugate base بڑھے گا اور اس کنجوگیٹ جب بیس بڑھے گا تو اسیدی کا سٹنگھ کیا کرے گا گھٹے گا اور جب کنجوگیٹ تو جب الیکٹر نیگٹیوٹی گھٹے گا تو کنجوگیٹ بیس گھٹے گا تو اسی سرطے میں اسیدی کا سٹنگھ بڑھے گا تو ان دونوں میں ہائیلی الیکٹر نیگٹیو اینو 3 اینو 2 مائنس ہے یونکہ ایک ہی چارج ہے دو آکسیجن ہے اس کے الیکٹر نیگٹیوٹی جیادہ ہے یہاں پر 3 ایک چارج ہے اس کے الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہے اس کے الیکٹر نیگٹیوٹی جیادہ ہونے کے چلتے یہ کیا کرے گا strong base روپ میں کام کرے گا strong conjugate base بنائے گا جب یہ conjugate base بنائے گا تو اس کے سٹنگھ کام ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ protonated کی روپ میں بھی کر سکتے ہیں کہ جب اسٹیکچر بناتے ہیں تو ان کے پاس HNO3 کے پاس 2 unprotonated oxygen ہوتے ہیں کتنے دو unprotonated oxygen ہوتے ہیں HNO3 کے پاس یہاں پر 2 unprotonated oxygen ہوتے ہیں جبکہ HNO2 کے پاس ایک unprotonated oxygen ہوتا ہے اور unprotonated oxygen کے سنکھیا بڑھنے کے ساتھ acidi کا strength بڑھتا ہے تو یہاں پر 2 unprotonated oxygen ہیں یہاں پر 1 unprotonated oxygen ہے تو اسی لیے اس کے acidi کا strength کیا ہوتی ہے چاہتا ہوتی ہے تو آپ کسی بھی concept کے طرح اس کو آسانی سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے یہاں تک تو ہم لوگ پڑھ لیے اب ہم اگلے کلاس میں پھر دیکھتے ہیں یا تو انورگینی کے کوئی چپٹر پڑھائیں گے آنے تو physical chemistry کا چپٹر پڑھائیں گے جس کا نام ہوگا thermodynamics ہم کسی ایک چپٹر کو شروع کریں گے آج ہی لیتنا ہی پھر ملیں گے اگلے کلاس میں thank you چستہ شکریہ موسیقی